کہیں نہ کہیں اس ارتداد کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ بیٹی ہم مرتد ہو رہی تھی مجموری یہ تھی کہ تم بنا پھیک میں چہیز مانگے نکاہ نہیں کرتے تھے اور غریب کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھے یہ قوم کے حالات ہیں ڈیمانڈ ہوتی ہیں زیادر بجائے سے چل رہی ہے مانگ کون کرتا ہے ہم ہی کرتے ہیں ڈر لگ رہا ہے یہ کہتے ہوئے کون کرتا ہے ہم ہی کرتے ہیں ڈیمانڈ چل رہی ہے اوہ بھائی ایک عقیدہ رکھیے گا سسر کے دینے سے بھلا نہیں ہوتا خدا کے دینے سے بھلا ہوتا ہے سوان اللہ ہوتا سسر کے دینے سے بھلا ایک دوسرے کا مو دیکھ کے نہ ہسیں میں سمجھ رہا ہوں چور کی داڑی ہٹن کا برا نہ مانئے گا جنہوں نے لے لیا آپ واپس کرنا تو مشکل ہے ہو سکے تو کل کوئی گاڑی میں بھر کے پہنچائی یا نہیں سیدھی سی بات ہے جہنم کے ایندن پر مولفی کو بلا کے کہہ رہا یہاں فاتحہ پڑھ جا وہ دھوپ میں بیٹھایا دھوپ میں ادھر کیوں بیٹھایا کہا جی یہ جہیز کب ہو ہے کیا بولتے ہیں چھوٹے والے طرق کو چوکی دیوان ایسے ہی کچھ بولا جاتا ہے کہ بھائی تھنڈ میں لے تھا یا کیوں کہا جی گھر میں جگہ نہیں مچھی تھی تو ہم سمجھ گئے بھیکاری تری اوقات نہیں تھی کیا بات ہے تُس سے بیس سال میں دس بائی دس کے علاوہ دوسرا کمرہ نہ بن سکا اور غریب کی بیٹی کے پاس اتنی لمبی لسٹ لے کے گیا تُو ان اوجے نمگوں کی اوقات بتا دیتا کہ کمرے کے باہر رکھا ہوا جائے حق ہے حق ہے کہ یہ اتنا بڑا بھیکاری ہے کہ پوری زندگی میں اس نکمے سے تو کمرے نہ بن سکے اور بیٹی والوں کے گھر پہ جا کے کہتا تھا ایک سمان کم ہو گیا پر آتھ نہیں آنی ہے پھر پہلے صرف گاڑی کی بات تھی آٹھ دن پہلے کہتا ہے نہیں نہیں جی اب سپر سے کام نہیں چلے گا معاشرے میں عزت کی بات ہے بلٹ ہوگے تب پر آتھ آئے گی کتنی مشکل سے غریب بھاپ رازی ہوا تھا سپر کے لیے تیرے موں میں بھلٹ کی آگ لگ گئی تُو نے بھلٹ کب آتھا کیا دعویٰ کیا بھلٹ آئے گی تب پر آتھ آئے گی اور تجھے کیا بتا گئے ایک بھاپ بیٹی کے لیے کتنی سندگی مرمر کے جیا کرتا گئے تُو کیا جانتا گئے کہ جب بیٹیاں گھر میں آتی گئے آج بھی بیٹیاں کسی کے لیے پہنچ رہی ہوتی گئے آج بھی بیٹیاں باپ کے لیے دل کا قرار ہوتی گئے جس دن سے میرے نبی نے کہا تھا میری بیٹی میرے جگر کا تکڑا گئے اس دن سے ہر باپ بیٹی کو جگر کا تکڑا سنجھتا گئے کیونکہ میرے نبی نے پڑھایا تھا بیٹیاں جگر کا تکڑا ہوتی گئے لیکن باپ بیٹی کے پتائش میں اس لیے اداس رہی ہوتا کہ بیٹی آئی ہے اس لیے اداس ہو جاتا ہے کہ اس کی بیس سال عمر ہونے کے بعد کوئی ڈاکو آ کے تشلاک مانگے گا کوئی کتا آ کے بائیک مانگے گا کوئی تغیرہ تھا کے پیشہ مانگے گا وہ بیٹی کو بوجھ رہی سمجھتا وہ دماغ کو بوجھ سمجھتا ہے اور ایچھے تغیرہ تو کی وجہ سے اس کا چہرہ اترتا ہے جس کی وجہ سے کلی سے کھول کے آنسو بہانے پڑے گے جس کی وجہ سے کلی روئے گا اگر تمہیں جنت میں جانا ہے اگر تم نے مصطفیٰ کی غلامی کا دعویٰ کیا ہے تو بادہ کرو مل جائے گے کسی سے بھیگ رکھی مانگے گے اگر مانگے گے مدین والے سے مانگے گے اور ان سے اس لیے مانگے گے اس لیے مانگے گے کیونکہ قوم دیتا ہے دینے کو نیچا کیے دینے والا ہے سچا ہمارا نعرے تقدیر نعرے رسالہ مشلقِ اعلیٰ حضرات حقِ خطابات حقِ خطابات حضورت موجی شریعہ خلیفوں میں سے امیار کیا باد ہے بہت ہو گئی یہ تماشے بہت ہو گئی یہ ڈرامے چار بیٹے ہو گئے پانچ ہو گئے انہیوں پہ گن رہا پچاس لاکھ ہو گئے اللہ قادرِ مطلق ہے اسے دیر بھی لگتی ہے سیرے کو کفن میں کب پتلتے وہ مالکوں مختار ہے درا کرو اللہ سے اللہ نے جوانی دی یہ تیرے پیٹے کو دولہ بنایا ہے اس کے ماتے پہ سہرہ آیا ہے تو قارون نہ بننا اللہ چاہے تو دو منٹ سے نہ تخت سے اٹھا کے سیکنڈوں میں تختیں پہ ڈال دیتا ہے تختیں پہ ڈال دیتا ہے ختم کرو یہ تماشے کوئی مکھیا ہو زمیدار ہو اپنے لیے ہوگا پہلے غلام مصطفیٰ سبحان اللہ پہلے غلام مصطفیٰ بنو اس وجہ سے پیٹی ہم مرتد ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا مشکل کر دیا ہے یہ تماشا تھوڑے یہ نکاح میں بھی ہزار تماشے اللہ معاف کرے میری بات یاد رکھنا میں تم سے نعرے رکھانے نہیں آیا میں کڑوی بات بتانے آیا ہوں اگر تم اس سے نہیں رکھے نہ تمہاری بیٹیاں گھر سے نکل کے جائیں گے اور تمہارے پاس رونے کے سبا کوئی دوسرا رازہ نہیں ہوں کوئی راستہ نہیں ہوگا میری بات کام کر کے سن لینا ڈاکٹر اقبال کی وہ بات جو ابھی مولانا حکیم اللہ صاحب نے کہی تھی نہ سملو گے تو مٹ جاؤ گے ہی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اتنا مشکل کر دیا ہے اتنا مشکل خدا کے قسم غریب مر جاتا بیٹی کی پیدائش پہ آج بیٹی بوجھ نہیں ہے اسے دماد بوجھ ہے دماد بوجھ ہے اور یاد رکھیے گا بوجھ کو کوئی پلکوں پہ نہیں رکھتا ہے حق ہے حق ہے بوجھ تکڑا ہوتا تو کھچڑ کے لے کے جا آ جاتا ہے بہت سئی بہت سئی بہت سئی حل کے چیزیں پلکوں پہ رکھی جاتے ہیں بہت سئی جمعہ تو کھچڑنے والے نہ بننا پلکوں پہ رہنے والے Detroit دمادوں میں بھی بھائی حد کر دی یہ تھوڑا بھائی جار رشتے کرنا کرانا برئی بات نہیں اچھی بات ہے لیکن یہ بشمنی ہیں جو ہوتے ہیں نا establishing آپ سے میری گزاری شاید ہے اکثر گھر برباد آپ کی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ آپ جھوٹ بول بول کے رشتے کرا کرا جھوٹ بول کے کہہ رہا آج ہی اس کا بل آیا ستر ہزار نکال کے کل لگائے تھے اس نے ایک مہینے کی دنخواہ ستر ہزار اس کی اب بھائی اس چورائے پہ بھی کہہ رہا اللہ کی دنخواہ ستر ہزار ہے اس چورائے پہ بھی کہہ رہا ستر ہزار ہے کب تک تاکے لڑکے کا رشتہ اونچے سے اونچے گھر میں ہو جائے اونچے کا میار تم کسے دیتے ہو جو بیٹی کو جہے زہدہ دے گا وہ اونچا ہے خدا کی قسم سب سے اونچا گھر وہ ہوتا گیا جو اپنی بیٹیوں کو سب سے اونچی اسلام کی تعلیم زادہ دیتا ہے بہت ہوتا ہے بہت ہوتا ہے وہ سب سے اونچا گھر ہوتا تو جھوٹ بولنا ہے کہ ستر ہزار کلی لگائے تھے لاللہ میں ہمارے حضرت جب سے نا لونہ ممبئی گیا پھونا گیا ہے صورت گیا ہے ٹھکانہ نہیں ہے بڑا پیسہ ہے اب لوگ دھوکے میں آگئے کیونکہ لوگوں نے دین دوڑی دیکھا انہوں نے بھی دیکھا للی ہماری جہاز آمے اڑے اس دور میں عضرت اگر عزت کی روٹی مل جائے نہ بیٹی کو تو بڑی بات ہے جہازوں کے خامت دیکھو عزت سے بیٹی کو تو ٹکڑے مل جائیں یہ بڑی بات ہے جب دیکھا ستر ازار کماریا پہنچ گئے مولانا تمہارے تو بڑے اچھے دعا سلام ہے بات کرو دسلاک تک دے دن میں ہم لگی والے بھی چھوڑی ہیں حد تو انہوں نے ہی لگائی ہے دسلاک دے دن میں چلو بات کرو جا کے کہہ رہے ہیں بھائی وہ کل کسی کا نام ہو تو برا مہت ماننا بھائی کہہ رہے ہیں کل عدن خواہ رہے تھے وہاں پہ نے انہوں نے تمہاری بات سن لی آر آج رشتہ بھیجائے تو متن خواہ بھی ترہ رہے ہیں کیا کہیے ہیں میں دسلاک کو تو مو سے کہہ رہے ہیں وہ کہہ نا میرے کو تو پندرہ مل رہے ہیں یہ بھی مر گیا ریٹ بڑھے ہیں کہہ رہے ہیں میں میرے کو پندرہ مل رہے ہیں ارے بولا چل پندرہ ہی کرا ہوں ہاتھوں کر جا کے کہہ رہے ہیں اس کے کو بیس مل لیں بڑی مشکل میں پدھان پندرہ میں ماننے کیا ہی رہا دا پکی بالکل جب نکاح ہو گیا اور قرضے والے ڈھول والے تماشے والے جب گیٹ پہ آکے کڑے ہوئے بھائی پانچ میرے دے تین میرے دے دو میرے دے میں نے دھولک بجائی تھی آ گیا پرمل والا بھی کھیلیں تو میری تھی پندرہ سو میرے بھی دے اب چلی لٹھیا باپ بیٹوں میں اببہ کریا میں نے منع کری تھی اللہ کریا کہ میری کوئی ایک ہی بار تو شادی تھی نہ بجاتا تو کہہ اب گاؤں کے سامنے اوقات کھل گئی پھر بلائے سوسرال والے کہ سمجھاؤ کہ کیا ہوا تین مہینے سے ایک روپیا نہیں کمی وہ صاحب آپ نے کہا پوری زندگی حرام کا کھا رہا ہے ایک روپیا نہیں کمی بتاؤ سوسر جی آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ میرا ستر کماتا ہے اب تو یہ کہہ رہے ہو ایک روپیا نہیں کمی اسی اچھے گھر سے جھوڑ جائے اس لیے تھا بڑا جھوٹ بولا مجھے کیا پتہ یہ میری سر پہ جھوٹی لگوائے گا پھر حد القطی ہو جاتی ہے جمنا دان ذرا ہوش کے ناخون میں تم کتنی بڑے تماشے کرتے ہو اوقات بھو گوڑی کی نگی ہے تاہی بھی کہہ رہی ہے تیجے نہیں بجانا تو ایسا نہیں لگے گا برات ہے بلکہ کفن اور جنازے لگے گے کہ غیرت بڑھیا جس سے کاؤ قرآن پڑھ لے تو کہتی قرآن پتہ نہیں ہے جس سے کہ سجدہ کر لیا کر کہتی گھتنوں میں جان نہیں ہے اٹھا نہیں جاتا ہے مغرب کے مارک تیپنا بند ہو جاتا ہے لیکن شادی والے گھر کے اندر کبھی حلوی کے نام پہ کبھی کھیلوں کے نام پہ کبھی ڈھولک کے نام پہ جب بغیرتوں کا حجوم لگتا ہے سب سے آگئے یہی پڑیاں توڑ کے جاتی ہے ایک ایک نالی کو دیکھتی ہے اندیرے میں بنا نائٹ کے توڑ کے جا رکی ہے جس سے قرآن نہیں دکھتا تھا اسے نالیاں دکھ رکی ہے جس سے قرآن ہی ہوا جاتا تھا وہ گلیوں میں توڑ رکی ہے لوگ کہتے طاقت آگئی میں کہتا ہوں انچان ہے یہ اس کا جب پاک چیز کو نہیں دیکھ پاکے گے انہیں نا پاک چیزوں میں ڈالا جاتا گے اور جب پاک دیکھتے گے انہیں نا پاک چیزوں سے بچایا جاتا گیا نعرے تقدیر نعرے رسالہ پس لگے علا حضرہ وحددنی صعبی کون فین خلیفہ ہوئے سے میرے بہت 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 سبحانہ نا دے درہ در تباہی کا ہماری قومت بیٹی جی میں لگی پڑی ہے وہ نکلو کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی سوائے تباہی کے کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی نکلو اس سے باغا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا سوائے بروادی سارے لوگ پاہ چانتے ہیں شادی ہوتی ہے بولیں ہوتی ہے کہ نہیں سارے بولیں سلام پڑھ لیا جائے نہیں پڑھنا نا بھی تو پھر میرا ساتھ میں اور بولیں شادی ہوتی ہے کہ نہیں کارڈ چھپتے ہیں کہ نہیں چھپتے ہیں نا کارڈ کارڈ چھپتے ہیں تو پھر اب پاہ بیٹھتا ہے چار اکو مند لوگوں بولے کر کے کہ لسٹ بنائی جائے کیوں کہ دعوت کسے کسے دے رہے پہلے کوپی میں نام اتارے جاتے ہیں پھر کہتا ہے ایک بار اور گھور کرو کوئی رہن تو نہیں گئے ایک بار دو بار تین بار پڑھا جاتا ہے جب تک شادی نہ آ جائے بار بار کوپی دیکھی جاتی ہے اس کے کتنے نام ایسے تھے آیا نہ کا لکھو کا گون ہے کا دماغ ہے کہا اس کا بھی نام لکھو کسی نے کہا یہ کہا انہیں کہا لڑکے کے پوپا ان کا نام لکھنا ہے کہا کیوں یہ تو ناراض ہے تو باپ کہتا نہیں نہیں آج بیٹے کی شادی ہے ان کو بلا کے لانا ہے نکونا نام ان کا بھی کہا یہ گون کا لڑکے کے معموع ہے کہا یہ بھی ناراض ہے کا کوئی بات نہیں پیر پکڑنے پڑے 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 گے ان کو بھی لے کے آئیں گے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بتانا صرف اتنا چاہتا ہوں شادی کے موقع پہ تم نے ایک ایک روپے بندے کو بنا لیا ایک ایک پتے کو بنا لیا سب کو گھر سے جا کے لے آئے مجھے بتاؤ تو سہی کسی کو مدینے والے مصطفیٰ کی یاد نہیں آئی کسی کو اپنے نبی کا خیال نہیں آیا کہ خالو مامو سے پہلے مدینے والوں کو آنا چاہیے مستداروں سے پہلے آقا کو آنا چاہیے کیوں تمہارے دل میں یہ خیال لگی آیا کہ مامو کو بھی منایا جائے گا روپے ہوئے خالو کو منایا جائے گا کس کے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آیا تمہارے دل میں کہ مصطفیٰ ناراض تو نہیں ہے انہیں بھی گلایا جانا گے کسی کو حضور کا خیال نہیں آتا خیال تو بڑی بات ہے جو کمی رہ گئی تھی تم نے پیجے میں گانے بجا کر کے جس کو نہیں بلانا تھا اس شیطان کو اپنے گھر پہ بلانیا جس مصطفیٰ کو بلانا تھا اس کو نراز کر بیٹھے آقا کہ مولدی آقا کیسے آتے ہیں تو سن تو شکی ایک کارڈ پہ نام ڈالا وہ تیرے خانو کا کارڈ بنا دوسرے کارڈ پہ نام ڈالا وہ مامو کا کارڈ بنا ایک کارڈ حضور کے نام کا بنانا تھا کہو کیسے تو میں یہ کہوں گا پیچھے نہ بجا کر کے محفل ملان رکھ رہے تھا خدا کی قسم کی در محفل سجدی کوئی آتا نہ آتا مطینے والا مصطفیٰ پہلے پہلے گھر آتا آرے بابا بابا زندہ بابا زندہ بابا کیا کہنے زندہ بابا تو بھائی تم نے جن کو بلانا تھا انہیں بلائے ہی نہیں اور جس کو نہیں بلانا تھا اسے پہلے ہی بلانا لیا گانے بجائے حضور کو بلانا تھا تم نے بلائے ہی نہیں ہاں ہاں جلسے میں آکے کہ اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے وہ بھائی پہلے مسلمان کو بان یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افعان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو غیرت رہی آتی ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے نکاح سنت مصطفیٰ کی ہے وہ ڈی جے بجا کے شیطان کو راضی کریں احسان آنا منہ کلال کا اگر حضور نے نکاح کو مشروع نہ کیا ہوتا نا تیر یہ اوقات نہیں تھی کسی کی پھٹی کو انگلی بھی لگا دیتا ہاں انگلی بھی لگا دیتا یہ ساری برکتیں حضور کے صدقے بھی ملی ہیں بے شک بے شک تو ذمہ داری نہیں بنتی ہے شادی ہماری ہو دعوت مدینہ مدینہ کی یہ ضروری نہیں ہے بھائی بڑے شائر بڑے خطب آئیں گے تب حضور آئیں گے نہیں ان کی محفل سجا کے دیکھ اور پھر یہ تمنہ لے اور کہے سنا گے آپ اور عاشق کے گھر تشمی چناتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا حضور اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت پسلگے علا حضر شانِ مصطفیٰ خطیبِ حین وَا بَا سُبْحَانَ کریں گے انشاءاللہ دادی کی مان ہوگے کہ نبی کی مان ہوگے نبی کی اگر دادی نہ مانے نہ نیند کی گولی دے دو تیرے جاگنے سے تیرا سونا بہتا ہے فی تین آدمی رات بھر سوتا رہنا تو اس کے اٹھ کے عبادت کرنے زیادہ بہتر مسئلہ بات لمبی ہوگی اگر شیخ صادی شیرازی کے حوالے سے بات کروں تو پس اتنا سمجھ لو آپ دادی زیادہ گھڑھڑ کریں نیند کی گولی دے دو کہ اممہ سو اب یہ تین عمر آرام کی ہے لیکن یہ دھولا یہ تماشے یہ بند کرو نکاح آسان کرو یقین کریں ادرہ تبھی سلطان تم سائیڈ میں ایک نوجوان نے اخوار میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک نوجوان نے مجھے دعوت دی شادی پہ میں گیا اس نے یہ کہا کہ مولانا آپ کی بات سن کے میں بنا جہیز کے نکاح کر رہا ہوں اور صرف گیارہ لوگ برات میں لے کے گیا تھا مہتاج نہیں تھا قریب نہیں تھا پیسے والا بانا جس نے اکیلے بندے نے لاکھوں روپے جلسے میں اٹھائے تھا اس نے یہ کہا جہیز نہیں چاہیے اگر اپنی مرسی سے بھی دو گئے نہ تو میں مسید یا مدرسے کے حوالے کریں کیا کہنے اخبار والوں نے اس کو چھاپا بھی عید کے بعد کی بات اور اخبار والوں نے یہ لکھا کہ اس مسلمان بندے نے بینا جہیز بینا ڈیمانڈ کے کیارہ لوگوں کی موجود کی میں نکاح کیا میں تو اس کی مقدر کو سلام کا لگا ہوں وہ جوان کتنا نیک کام کر گیا اب پوری زندگی تجھے یہ نیکی یاد رہے گی میں نے کسی غریب کو بینا محنت کے اپنی چھت کے نیچے جگا دی تھی بینا قیمت کے سہارا دیا تھا بس مرنے کی دیر ہے اتنا آنے بھی ہوں گی پیچھے بھی ہوں گے لیکن مدینے والا کفر عقلے سے پہلے تھی قبر کو آتے روشن فرما دے موسیقی